اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کیتے ہیں سب خیر کے وید سے ہوں گے انشاءاللہ اور آج آپ کے ساتھ کڑی چاول کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت سے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی کڑی چاول کی ریسپی بڑھتی ہے میں بہت جلدی اور بہت کیک بناتی ہوں بہت لمبے کاموں میں نہیں پڑتی اور سوچا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ہی شیئر کرتی ہوں میں بنا رہی تھی تو وہ جلدی چٹ پٹ بن جانے والی ہے بہت اچھی بھی بنتی ہے تو چلیے چھلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں ایک باؤل لے لوں گی اس میں دو کپ کے قریب میں نے بیسن لے لینا ہے تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب اور جو قوانٹیٹی میں بنا رہی ہوں وہ تقریباً ساتھ سے آٹھ لوگوں کے لیے ہوئی اس سے بھی زیادہ لوگ کھا سکتے ہیں ویسے ڈیپرینٹ کرتا ہے کھانے والے پہ اور اس کے بعد میں اس کے پاورڈر مسالے شامن کروڑی ہیلان مرچ کا پاورڈر تھا اس کے ساتھ میں نوکر ڈالوں گی اس میں آپ نے بھی یہ سارے مسالے اپنے ڈیسٹ کی قوڑن بنانے ہوئی یہ میں پکوڑوں کا مسالہ بنا رہوں ٹھیک ہے یہ تقریباً ایک سے دو بنچ جو ہے ایک سے دو چھٹکی میں ڈال رہی ہوں اس میں بکھانے والا سوٹا بیکنگ پاورڈر چھوٹی سی پیاز اور ہری مرچ میں نے چوپ کی تھی اور ڈال رین باسٹ کے علاوہ میں پکوڑوں کے مسالے ہیں اور کچھ بھی نہیں ڈالوں گی اس کو اب ہم کریں گے اچھی طرح سے میکس پہلے تھوڑا سمیں ڈالوں گی پانی اور پانی ڈال دے اس کو پہلے میکس کر لیں گے جلدی سے ہمیں اس کو جلد جلدی میکس کر رہی ہوں بس اس کا بیٹر اس طرح ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو بہت زیادہ رنی بھی نہ ہو اس طرح ہوں ایک طرف میں نے آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور وہ گرم ہوگا تو اتھین دیر میں ہم بلینڈر میں ڈال لیں گے دہی تھی بہت تھکتا میرے پاس اس میں میں ڈالوں گی تین سے تقریباً تین سے ساڑھے تین چمچ بیسن اور اس کو بلینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آئل بھی گرم ہوگیا اس کو میں پکوڑے تھوڑے تھوڑے ڈال کے اس کو فرائی کر دی جاؤں گی اچھا ہرکی آگ کے آپ نے بنانے ہے بہت زیادہ ہائی فلم نہیں کرنا کیونکہ وہ براؤن تو ہو جائیں گے کلر جلدی آجائے گا باٹھ یہ بھی اندر سے کچھے رہ جائیں گے یہ اس طرح دونوں طرف سے اُلٹ پُلٹ کرتے رہے ہیں اچھا سا کلر یہ آجائے تو پھر آپ نے اس کو اتھار رہنا اچھا یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی گرم بہت ہے یہ اندر سے ایسے کھولے کھولے ہونے چاہیے ٹھیک ہے تبک اندر سے بیسن اچھی طرح پکچے اور میں نے ایسے کھولے ہوں دائیں گے اور گھر کے نارمل مسالے ہیں نمک ہے مرچ ہے ہلتی ہے آچ وائن ہے تھوڑی تھی اور کٹی دائیں گے یہ میں اس میں ڈال دوں گی جبی تھوڑا ایسا کلشن جو جا ہے گا یاس کا میں اس میں ڈال دیں گے چھٹ پٹ بن جائے گا اس میں بہت زیادہ بڑے مسالے ہو جا ہے اور سب کچھ کرنا وہوڑی کیوڑی میں نے بیناتی ہوں بہت جلدی والی کیوڑی بناتی ہوں بلینڈ کیا ہاتے ہی اور بیسن جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ وہ ہے بہت ٹھک ہو گیا تھا اس میں میں تھوڑا سا پانی اٹھ کروں گی تاکہ بیسن کو کیونکہ پکنے میں ٹائم لکھتا ہے اگر بیسن کو پکنے پر ہم ٹائم نہیں دیں گے اور جلدی سے یہ ٹھک ہو جائے گا تو یہ ہمارے پیٹ میں درد کرے گا بیسن درد کرتا ہے بیسن درد کرتا ہے اچھا مجھے بہت پتلی کڑی بھی نہیں کساند اور بہت زیادہ ٹھک مینی کساند میں اس کو رنی سے توڑی رکھتے ہیں مطاکہ اس کو کھانے کے مازہ ہے اچھا میں نے خوشک میتھی ڈالی ہے اس میں تھوڑی سی اس کو ہاتھوں میں کرش کر کے تو یہ ڈال دی بس ہمارا ہو گیا تیار کڑی تیار ہو گئی اس میں تھوڑی سی میں لگانے لگی ہوں پر سے تڑکا ہری میرچ کا اور اس میں میں نے زیرا اور ہری میرچ ڈال کے اس کا انڈ میں تڑکا لگا دی اب بس ہمارے کڑی چاول ہو گئے ہیں ریڈی اور چاول تو بالکل سیمپل طریقے سے بوائل کرنے ہوتے ہیں وہ بس وہی میں نے کیے تھے تو یہ ضرور بنائیے گا ٹرائے کریں گرمیوں میں بہت اچھا لگتا ہے یہ کھانا اور بنانا اور اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے یہ بنا کے اور مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے اگلی ریسپی تک کے لیے مجھے دیں اجازت انشاءاللہ دوبارہ حضر ہوں گی اللہ حافظ